بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و تردلا ہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک میرے سبھی سبسکرائبر کے لئے رزق حلال کمانے میں آسانیہ پیدا فرمائے اور ہم سب کو آسانیہ بانٹنے والا بنائے آمین آج سے میں ایک سلسلہ شروع کرنے جارہی ہوں آپ مجھے رائے ضرور دیجئے گا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنی ایسی ٹپس دوں جس سے مجھے فائدہ ہوا جو اپنانے سے میں نے اپنا ہوم بزنس شروع کیا اور میں نے کیسے گروہ کیا میں اب چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اپنی ہر آنے والی ویڈیو میں اس بارے میں چھوٹ چھوٹی ٹپس دوں جو میں نے اپنائی آپ وہ کریں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ یاد رکھیں محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے بس میری آپ سے اس کے بدلے میں صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے والدین کی بخشش کے لئے ان کی مقفرت کے لئے دعا ضرور کریں مجھے صرف آپ سے اسی بات کا لالچ ہے آپ یہ میرا لالچ سمجھ لیں یا میری خواہش سمجھ لیں کہ بس آپ میرے والدین کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آگے بھی آسانیہ پیدا فرمائے اور میں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنوں دیکھیں میرا رسک مجھے ملے گا اور آپ کو آپ کا ملے گا یہ میں میں نے یہی سوچا ہے کہ میں اپنی ساری میں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو تو اللہ پاک مجھے بھی یقین فائدہ دے گا میرا ایمان ہے کہ اگر کر بھلا سو ہو بھلا آپ بھی اسی نیت کے ساتھ لوگوں سے ویڈیو شیئر کریں تاکہ جو سیل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اس سواب کا حصہ بنیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے اپنی سیل بڑھاتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا میرا ٹوٹل خرچہ کتنا آیا ہے سب کچھ میں آپ سے شیئر کروں گی کتنے میں میں سیل کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو میری ہر ویڈیو میں کنچ ہوم بزنیس کے حوالے سے ٹپس ملیں گی جو میں کرتی ہوں دیکھیں میں کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتے میں اپنے بارے میں ہی بات کروں کہ جو میں نے اپنائی ہے میں وہی آپ سے شیئر کروں گی آپ کے سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ دوں گی آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کمنٹ کریں میں پھر انشاءاللہ ویڈیو میں اس کا جواب دوں گی تاکہ سبی کا فائدہ ہو جائے تو میں سمجھوں گی اگر ایک کسی بندے کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھوں گی اللہ پاک نے میری دعا قبول فرمالی اور مجھے آسانیہ بانٹنے والا بنا دیا سب سے پہلی بات میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ نے اپنی جو ریسیپیز میں اس میں ورائیٹی لانی ہے اب یہ دیکھیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں یہ آدھا کلو پاستہ ہے یہ کھلا بھی مل جاتا ہے یہ پینی پاستہ اور اسپیرل پاستہ ہے اب کوئی بھی ایک بھی لے سکتے ہیں یہ پانچ سو گرام ہے آدھا کلو اس کو میں سات سے آٹھ منٹ تکرے بوائل کر لوں گی اور اس کو نکال لوں گی اور اس میں میں نے صرف نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں میں اب بنا رہی ہوں یہ جو میں آج بنا رہی ہوں بیک پاستہ یہ میں بناوں گی کیمے سے چکن کے کیمے سے میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس میں ون ٹی سپون جو ہے نا میں لسن پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اس کو میں اچھے سے آپ کو پتا ہے جو ہم پاڈر ڈالتے ہیں نا اس کو ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب ہم یہ لسن پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو اچھے سے اس کی اس ملک کو ختم کرنا ہوتا ہے اب یہ چکن کا کیمہ ہے یہ تھوڑا سا فریز ہوا ہوا ہے تو میں اس کو آہستہ آہستہ سے نا میلٹ کر لوں گی کور کر کر کے نا تو پھر یہ میلٹ ہو جائے گا آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ نے نا اپنی جو بھی آپ ریسیپی بنائیں نا تو آپ نے تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ ضرور کرنا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ چیز جو آپ کے پاس مل رہی ہوتی نا اس کو کلائنٹ کو کہیں اور سے نہیں مل رہی ہوتی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جو ہے نا پاستے کی بے شمار آپ کو ریسیپیز ملیں گی ترکبند سب ہی ملتی جلتی ہوتی ہیں یہ بھی تھوڑی ملتی جلتی ہوگی لیکن میں اس کو کس طرح سے ڈیفرنٹ کر کے میں کس طرح سے اس کو بناوں گی آپ کو خود لگے گا کہ یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو آسان آسان کر کے بتاؤں کیونکہ میں دیکھیں آسان آسانی سے بنائیں گے تو آپ کو جو کوکنگ ہوتی ہے یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ جتنا دیکھیں میری بہنیں یقین ہے ہم سب ہی ہم پاکستانیز کو ہم انڈینز کو کسی کو بھی ہم عورتوں میں خاص کرنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوکنگ کرنا ویسی بہت شوق ہوتا ہے اور ہمیں پھر اس میں اللہ تعالی جس فیلڈ میں ہم چلے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں اوباتے بھی ڈالتا رہتا ہے اب دیکھیں یہ چیکن کے کیمے کو میں نے ہم میلٹ کر لیا ون ٹیبل سپون میں سرکا ڈال رہی ہوں اس میں اور اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون لسن پورڈر میں ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون ادھر پورڈر ڈالوں گی اور ان کے ساتھ میں اچھے سے اس کو بنا لوں گی ہم نے اس کو اتنا بنانا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ اچھے سے پک بھی جائے یہ جو بھی میں نے لیا نا یہ ون کیجی ہے لیکن ہم نے ون کیجی یوز نہیں کرنا میں بھی اس کے ساتھ میں نے دو تین ریسپیس بنانی ہے تو میں اس لئے یہ کیمے کو ایک دفعہ ہی بنا کر ریڈی کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں سے ہاف نکالوں گی پھر کیا کروں گی آپ کو انشاءاللہ وہ بھی میں گائیڈ کر دوں گی ون ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میں کالی مرش پورڈر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون لال مرش پورڈر ہے اس میں ہم تھوڑا سا زیرہ پورڈر بھی ڈالیں گے پھر اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے اس سے بنا لیں گے دیکھیں اب یہ جب بنا کے میں رکھ لوں گی نا اس سے میری دو تین ریسپیس تیار ہو جائیں گی جو مجھے بعد میں آسان لیں گی لیکن میں کیا کروں گی اس میں سے نکال کے اس میں اور کیمے میں اور چیزیں بھی ڈالوں گی پھر اس کو ہم کس کس طرح سے بنا سکتے ہیں نا یہ انشاءاللہ آپ کو اس میں پتا چل جائے گا یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی ہماری ایک سسٹر ہے انہوں نے اپنے بچوں کے لئے دعا کا کہنے اینی می ڈی سٹرائی کے نام سے ان کا آئی ڈی ہے انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں دور فرمائے اور ایک ہماری بہن ہے وجیہ اذر فیملی بلوگ کے نام سے ان کا چینل ہے ان کے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اس سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہیلپ کرتا ہے اور ایک یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی مجھے ایک کمنٹ آیا عروج خان کی آئی ڈی سے ان کی امی نے ان سے کمنٹ کروایا تھا کہ انہوں نے میری ابو والی جو ویڈیو تھی وہ دیکھی تو وہ بہت ان کو جو بھی ان کو دل میں فیل ہوا انہوں نے میرا احساس کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے مجھے کمنٹ کروایا کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ ان اللہ ہما صابرین کا ذکر کریں تو انشاءاللہ آپ کو سبر آئے گا دیکھیں اور میری ایک سبسکرائبر انہوں نے مجھے دو قرآن پاک دیئے اور پڑھائی دی اور بہت کچھ میرے کمنٹس آئے میں یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے ہمیں نعمل بدل اس کا ضرور دیتا ہے بے شک والدین کا بدل کوئی نہیں ہے لیکن آپ جیسی بہنیں آپ جیسے مخلص لوگ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے ہیں تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے سب کچھ اپنا جو جو میرے پاس علم ہے جو ابھی نالیج ہے تھوڑی سی بھی ہے میں نہیں کہتی کہ میں بہت وہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ادنا سی بندی کو یہ موقع دے دیا ہے کہ میں آپ تک کچھ پہنچاؤں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور وہ میرے والدین کے لیے فائدہ بنیں اب یہ دیکھ لیں میں نے کیمے کو اچھی طرح سے بنا لیا پھر میں نے اس کو ریموف کر لیا اس میں سے آدھے سے بھی زیادہ اب یہ جو تھوڑا سا کیمہ بچا ہے نا اس کو ہم بنائیں گے اس میں میں نے ایک پیاس دے لیا جس کو میں نے کیوب کٹ میں کٹنگ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم ڈال کے سب سے پہلے دیکھیں جب بھی آپ کیمے میں بنائیں نا یا چکن میں بھی بنائیں اگر ویجیز اس میں ایڈ کرنی ہے نا تو سب سے پہلے آپ نے پیاس ایڈ کرنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاس کی جو ہوتی ہیں ایک عجیب سی سمیل ہوتی کیونکہ ہم اگر پاستہ وغیرہ میں ایسے ہی پیاس ڈالنے ہیں تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو آپ نے اس کو اتنا کر لینا کہ اس کا کرنچ بھی باقی رہے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اب ہم نے ویجیز ڈالنی ہے تو آئل کم رہے گا اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا ایک بند ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل آئی اٹ کر لیا تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے نا بہت زیادہ خوش خوشک نہ لگے اب اس میں یہ دیکھیں میں شملا مریش ڈال رہی ہوں اور یہ ٹیماتر ہیں ٹیماتر کبھی بھی آپ ان چیزوں میں ڈالیں نا آپ نے سیڈ ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی کیونکہ سیڈ اگر آپ ڈالیں گے نا تو بہت عجیب سا کلر بھی آ جاتا ہے اور وہ بڑا سوفٹ سوفٹ سا ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون چیلی سوس اور ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس آپ یہ جو ویجیز کی ہیں نا کٹنگ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے اس کو جولین کٹ میں کٹا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی طرح سے کٹ سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے اچھی رکھتے ہیں کیوبس میں بھی کٹ سکتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس کو ہم نے اس پوائنٹ پر آکے زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو بس ہم تھوڑا سا پکائیں گے دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ اچھا سا ہمارا ریڈی ہوگا اب ہم اس کو سائٹ پر کر دیں گے اب ہم لے لیں گے جس کڑھائی میں میں نے یہ پاستہ boyل کیا تھا اب اسی کڑھائی میں آپ دیکھ رہو گے یہ کڑھائی کا کلر تھوڑا سا چینج ہو رہا کیونکہ اس میں میں نے boyل کیا تھا تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں گے گندی ہے گندی نہیں ہے یہ ساف ہے اس میں میں نے boyل کیا تھا اس وجہ سے اس کلر تھوڑا سا ایسے آگیا اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز اس کو چوپ کر لیا اب دیکھیں میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ دعا رہی ہوں پہلے ہم نے پاسٹر کو بوائل کیا پھر اس کے بعد ہم نے کیمہ تیار کیا اب ہمارا یہ تھرڈ سٹیپ ہے آپ اس طرح سے کر کے ریڈی کر لیں گی آپ کو سب کچھ بنانا بہت ہی آسان لگے گا اس میں میں نے چوب پیاز لے لیا اس کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے ہلکا سا بالکل آپ نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا کہ یہ سالن کی طرف چلا جائے اس طرح نہیں کرنا ہم اس میں لسن کا پیسٹ میں نے ڈالیا اس کو بھی میں اس کے ساتھ بھون لوں گے بس اتنا اتنا رہے کہ بس پیاز کا سوفٹ ہو جائے تھوڑا سی اور ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اور اتنا ہی ہم نے کرنا اس زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا اب میں نے لے لیا ہے دو ٹماتر دو ٹماتر کی میڈیم سائز کے ٹماتر تھے اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا اس کو اچھے سے میں نے چوپر کر لیا تھا کیونکہ ہمیں چھلکے وغیرہ نہیں اگر ہم ویسے ڈالیں گے تو وہ چھلکے وارے نظر آتے ہیں وہ بلکل اچھے نہیں لگتے تو آپ نے ہمیشہ اس کو نا یا تو اگر آپ ویسے ڈال رہے ہیں تو آپ نے چھلکہ اتار کے ڈالنا ہے اور اس طرح ڈالیں تو پھر آپ بلینڈ کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ یہ ہی ہے 1 ٹی سپون ہم کٹی میرش ڈالیں گے اس میں 1 ٹی سپون لال میرش پاورڈر ڈالیں گے یہ بہت اچھا سا نا ایک نورمل قسم کے سپائس ہے 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اس میں ہم 2 ٹی سپون چیلی سوس ڈال دیں گے اور ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون سویا سوس دیکھیں ایک ہی پاستے سے مختلف چیزیں ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس وائٹ سوس پاستے کا آڈر آ جاتا ہے یا آپ کے پاس ریڈ سوس کا آ جاتا ہے یا آپ کو بیک پاستے کا آ جاتا ہے اب سب ہی چیزیں ایک ہی چیز ایک دفعہ ہی بنا کرنا مختلف طریقے سے بہت سے آرڈرز تیار کر سکتی ہیں بہت ہی آسان ہو جا آپ یہ دیکھیں اس کے بابلز بننا شروع ہو گیا یعنی کہ یہ اچھے سے بھون گیا ہمارا مسالہ اچھا میں یہاں پر ایک ٹیپ آپ سے شیئر کروں گی جو میں یوز کرتی ہوں اس پر بہت سے کمنٹس پر آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن میں یہی کرتی ہوں میں اس کو 90% تک بوائل کرنے کے بعد اس کے بعد میں اس پر پانی نہیں گزارتی میں بوائل کرنے کے بعد اس کو ایسے سٹینر میں ڈالتی ہوں اور اس پر ہلکا سا آئل ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہلا دیتی ہوں میں اس پر پانی نہیں گزارتی ہوں اس کو ایسے ہی رہن دیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے مجھے اس سے یہ فائدہ ہوگا ہے کہ یہ چپکتا نہیں اب آپ دیکھیں یہ کیسے کھلا کھلا سا ہے نہ ہی یہ چپکے گا اور اس کا سب سے بڑے بات ہے آپ کو بوائل کرتے ہیں سٹیکی سا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ایسا نہیں ہوتا میں پانی نہیں گزارتی ہوں بس تھوڑا سا آئل ڈال کے اسے مکس کر دیتی ہوں اب یہ دیکھیں ہم نے اس میں پاسٹا ڈالیا ہے پاسٹا بھی ہمارا کھلا کھلا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہم نے اس کو زیادہ ککنی کرنا ہے کیونکہ مسالہ بھی ہمارا بنا ہوا ہے یہ بھی ہے بس ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ تھوڑا سا یہ یعنی کہ مکس ہو جائے اچھا سا ٹیسٹ دونوں کا آپس میں آجائے تھوڑا سی میں نے شملہ میں جو چوپ کر کے رکھی تھی وہ ہو گیا اب یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے تھرڈ سٹیپ بھی ہمارا ہو گیا اب ہم ایک ساوس تیار کریں گے یہ سٹو میں نے لے لیا ہاف کپ مایونیز میں لے رہی ہوں دیکھیں جب آپ نے ارجن بنانا ہونا اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کوئی ساوس پکائیں تو پھر آپ نے یہ وڈی ساوس بنا لینی ہے ہاف ریڈ کپ ڈے سکتا ہیں میں ملک پیک کی لیر ہوں میں آئل پر کوئی بھی کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں دونوں کو آپ برابر لے لیں گے اس میں آپ وڈی ساوس جو آتی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے بس ٹائم ہے تو آپ وائٹ سوز بھی بنا سکتے ہیں اور کسٹمر کی ڈیمانڈ کی مطابق بھی بنا سکتے ہیں تو وائٹ سوز کی ریسپی بھی میں نے پہلے ایک دفعہ جو میں لنک شیئر کر دوں گی میں نے پاسٹے کی ریسپی آپ سے شیئر کی تھی اس میں میں نے وائٹ سوز بنائی تھی تو میں اس کا لنک آپ سے شیئر کر دوں گا اس میں جا کے دے سکتے ہیں اس میں ہم نے تھوڑی تھوڑی قوانٹیڈی میں سب ہی ڈالنا ہے ہمیں تھوڑی سی کالی مشٹ ڈالی ہے تھوڑا سا نمک ڈالوں گی یعنی ہاف ٹی سپون سے بھی کام ہے یہ اور تھوڑا سا ہی ہم اس میں لسن پاورڈر ڈالیں گے یہ جھٹ پرچی بن جاتی ہیں سب ہی چیزیں بہت آسانی سے اور گینو ڈالیں گے ہم اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں یہ ایک تھک سا پیسٹ بنے گا لیکن ہمیں تھک نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا سا رننگ والا چاہیے تھوڑا سا نا لکوڈی چاہیے تاکہ ہم اس کو اچھے سے سپریڈ کر سکیں اب یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کر رہی ہوں تو یہ بہت ٹھیک ہے تو ہم اس میں اس کو پتلا کرنے کے لئے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دود دود ڈال ڈال کے ہم اس کو اتنا پتلا کر لیں گے جتنا ہمیں چاہیے یہ میں ڈبے والا دود نہیں لے رہی ہے جو گھر کا دود ہوتا ہے وہ ہی آپ ڈبے والا بھی use کر سکتے ہیں یہ جو عام اومنہ جو ہمارا آتا ہے دود گھر میں یہ وہ دود ہے لیکن آپ کوئی بھی دود use کر لیں اس کا کوئی issue نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کا دود جو بھی اس میں add کر رہے ہیں وہ boil ہونا چاہیے اگر آپ گھر کا کر رہے ہیں اگر ڈبے والا کر رہے ہیں تو اس کا تو پھر کوئی issue نہیں آپ ایسے ہی ڈال لیں اب یہ دیکھیں جتنے تھکنس چاہیے تھی اتنا دود ڈال ہے ایک بہن half cup اس میں دود ڈال لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کی ایک اچھی سی creamy سی پیسٹ ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو بھی ہم side pay کریں گے اب ہم آجاتے ہیں اس طرف اب یہ دیکھیں یہ ایک جو میرے پاس order تھا یہ تھا کہ ہمیں simple pasta چاہیے spicy اب میں نے یہ جو بنایا تھا ابھی دیکھیں یہ جو میں نے pasta بنایا تھا اس میں میں نے chicken وغیرہ کچھ add نہیں کیا اب ہم جب دیکھیں جب sale کرتے ہیں تو ہم سب ہی چیزوں کو separate separate تیار کرتے ہیں اگر ہم سب چیزوں کو ایک دفعہ بنا لیں گے تو پھر ہم جب client کو دیں گے تو وہ ایک ہی test سمجھ جائے گا یہ ہم نے نہیں کرنا ہم نے سب چیزوں کو الگ الگ کرنا ہے پھر ہم نے customer کی demand کے مطابق وہ ہمیں جتنا pay کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے مطابق پھر ہم نے سب ہی چیزیں ہم نے اس کے حساب سے adjust کرنی ہوتی ہیں اب دیکھیں میں نے اس پہ pasta ڈالا اور اب یہ جو میں نے ویجس والا کیمہ تیار کیا تھا وہ میں نے اس پہ ڈال رہی ہوں میں وہ ہم اس پہ ڈال کے دیکھیں وہ آپ customer کے حساب سے جتنا وہ آپ کو pay کر اس حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اب اس پہ یہ جو میں دوسری یہ ڈال رہی ہوں یہ کیمہ وہ ہے جو میں نے remove کر لیا تھا جس میں میں نے چلی sauce اور soya sauce وغیرہ کچھ نہیں ڈالا تھا جو پہلے ہم نے remove کر لیا تھا اس میں سے میں نے تھوڑا سا ڈال اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ یہ جب different چیزیں ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب client جو ہوتا ہے وہ کھانا شروع کرتا ہے اس کو کیمہ کی بھی دو flavor آئیں گے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں اس میں تھوڑے سی مسالوں کا فرق کرتے ہیں تو taste میں بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ جیسے ہم chicken بناتے ہیں chicken ایک chicken ہے ہم اس کو different دیکھر سے کتنا بناتے ہیں کہ اس کے مسالے change کرتے ہیں کیسے وہ different ہوتا چلا جاتا ہے اس کا بھی یہ ہی ساب ہے اس پر میں نے تھوڑے سی sauce ڈال لی جو ہم نے بنائی تھی اور اس پر میں tomato اور یہ شملا میں جو ہے نا میں نے chop کیوئے وہ میں رکھتوں گی اور یہ ہمارا ایک order ہو گیا تیار آج میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گی کہ recipe بھی بہت اچھے طریقے سے بتاؤں اور سب کچھ میں جو خرچہ وغیرہ سب کچھ detail سے بتاؤں تاکہ آپ کو سب easily سمجھ آ جائے اب یہ دیکھیں یہ aluminium کے dipیں ملتے ہیں easily مل جاتے ہیں اگر آپ کے علاقے سے نام ملیں تو آپ online بھی منگوا سکتے ہیں تو یہ اس میں جب بھی ہم نے کوئی چیز bake کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں ہی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑے سی sauce ڈال لوں گی یہ تین یہ تقریبا آدھا آدھا کلو کے بن جاتے ہیں اس کا weight ہم کریں گے لیکن چار سو گرام کے بن جاتے ہیں اگر ہم فل اس کو کرتے ہیں تو پھر یہ پانچ پانچ سو گرام کے بن جاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس پہ جو میں یہ پاسٹا ڈال رہی ہوں میں نے پہلے ہاف پاسٹا آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے اس کو red اس میں بنایا تھا red sauce میں اب یہ جو میں یہ سیمپل ہے اس میں میں نے کچھ پی نہیں کیا اس کو بس نمک میں boil کیا جو ہم نے ہاف بچا لیا تھا یہ وہ ہے اب اس کو میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلی پہلی لیے ہم نے کریم کیے لگائی اس کے اوپر ہم یہ پاسٹا ڈال رہے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے وہ کیمہ جو میں نے پہلے ہی نکال لیا تھا جس میں ابھی کچھ بھی add نہیں ہوا یہ سیمپل کیمہ جو ہم نے پہلے مسالے میں تھا اب اسی کیمہ سے میں نے اور بھی ریسپیز بنانی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں ایک ہی چیز سے کتنی چیزیں اب ہم نے یہ کیمہ اس پہ ڈال دی آپ یہ دیکھیں یہ مزریلہ اور چیڈر چیز ہے یہ آپ کلو کے حساب سے بھی ملتی ہے کھلی بیکری جو آپ کے پاس بڑی بیکری آنگی آپ کے علاقے میں ان سے کلو کے حساب سے مل جائے گی آپ کو اٹھارہ سو یا دو ہزار پر کی کلو ملتی ہے اور اسے آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں انہوں نے چیڈر اور مزریلہ کو مکس کر کے رکھا ہوتا ہے تو وہ کلو کے حساب سے بیچتے ہیں اب ہم اس کی ایک لیر لگائیں گے اگر آپ باکس میں لینا چاہتے ہیں تو دو سو گرام کا باکس بھی ملتا ہے وہ دو سو گرام کا آپ کو محل سے پانچ سو روپے کا ملتا ہے بزار میں وہ چیڈرلہ کا بھی پانچ سو کا اور مزریلہ کا بھی وہ دو دو سو گرام کے پانچ سو پانچ سو روپے کے ملتے ہیں اب یہ دیکھیں جو ریڈ سوس والا بنایا تھا پاسٹا اب ہم وہ اس پہ ڈال رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا چینج آجے گا اب اس کو آپ دیکھیں جب آپ خود امیجن کریں کہ آپ اگر اس کو کھائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا کیم ایک آبی نیچے پاسٹا دوسرا اوپر یہ ہے تو مختلف آئے گا تو یہ آپ کے کلائنٹ کو بہت پسند آئے گا اب ہم اس پہ ڈال رہے ہیں وہ اولا کیمہ جس میں ہم نے سویا سوس چلی سوس اور ہم نے ویڈیس ایڈ کی تھے اور کچھ مسالے بھی ایڈ کیے تھے یہ تھوڑا سا ہم اس پہ ڈال لیں گے بس آپ کا اگر کسٹمر آپ کو اچھا پے کر رہا ہے تو پھر آپ آپ ہاتھ کھول کے یہ ڈالیں کیمہ وغیرہ آپ اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے چکن کے کیمے میں بنایا ہے لیکن آپ اس کو سمپل چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے میتھرڈ سیم رہے گا اور آپ اس طرح سے بنا لیں گے اب یہ میں اس پہ دیکھیں چیز کی لیئر لگا رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے میں نے کوشش کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا اب میں اس کو بیک کر لوں گے اور میں دوسرا پھر تیار کروں گی ایک اور میرے پاس جو آرڈر ہے میں باری باری یہ تیار کر رہی ہوں اس کو میں بیک ہونے رکھ دوں گی آپ اس کو بیک اس میں بھی کر سکتے ہیں پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں آپ اس کو مایکروویف میں بھی کر سکتے ہیں آپ نے بس چیز کو میلٹ کرنا کیونکہ سب چیزیں ککھوئی میں ہیں آپ اس کو ککنیج میں بھی کر سکتے ہیں آپ اتیلے میں بھی یعنی کہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے صرف چیز کو میلٹ کرنا اس پر اچھا سا کلر لانا اور ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں کیونکہ سب ہی چیزیں ککھوئی میں ہیں لیکن بیک کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ اوون میں بیک کریں تو اس کو 170 ڈگری پر پہلے اوون کو اس پر میں نے تھوڑا سی کریم ڈال دیا پھر اس کے بعد جو میں نے کریم کی ساوس بنائی تھی وہ ڈال دیا اس کے بعد میں پھر چیز کے لیئر لگاؤں گی اور اس پر میں ٹماٹر اور شملا میر جو میں نے چوپ کر کے رکھا ہے وہ ڈال دوں گی اور آلیفز ڈال دوں گی میں آلیفز کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے لک بھی بہت زبردست آتی ہے اس کے بعد ایک کلائنٹ کی تھی فرمائش کے وہ انہیں یہ بیک ہونے چاہیے لیکن انہیں گلاس میں یعنی گھر کی جو ہوتی ہے گلاس والی اس میں چاہیے وہ انہوں نے ریٹرن کر دیتے ہیں ہمیں تو میں نے اس کے لئے اس کو بھی بیک کر لوں گی اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنی سیل کیسے بڑھاتی ہوں میں کیا ایسا کرتی ہوں کہ جسے میرے کلائنٹ خود با خود میرے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ سے یہ شیئر کروں گی آپ انشاءاللہ ایسا کریں آپ کو بھی کامیابی میں کیا کرتی ہوں کہ میں جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں ان کے سب کے نمبر میرے پاس ہوتے ہیں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ آگے بھی میرا نمبر شیئر کریں اور بتائیں اول تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ خود با خود ہی آتے ہیں الحمدللہ والدین کی دعائیں آپ لوگوں کی دعائیں بہت سے میرے پاس آرڈر خود ہی آ جاتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں سب کے نمبر اپنے ورسپ میں لکھتی ہوں اور سیف کرتی ہوں اور ان کو بھی کہتی ہوں کہ آپ سیف کر لیں میرا نمبر اس سے پھر کیا ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی چیز سیل کرنی اچھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں اس پر اوریگین ہوں اور میں کوٹیوی میٹش اس پر سپرنکل کر رہی ہوں اور میں اس پر کچھ بھی نہیں کروں گی ٹھیک ہے اس کو ہم بیک کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں میں ورسپ پر سٹیٹس لگاتی ہوں جس میں میں پوچھتی ہوں کہ آج آپ کا کیا موڈ ہے آج ہم کیا انجوائے کریں گے تو اس میں میں آپشن دیتی ہوں جو چیزیں میں نے بنانی ہوتی ہیں جیسے میں نے اب یہ میں آپ کو اسی کا بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے گی میں نے ان کو آپشن دیا میں نے ان کو پانچ آپشن دیئے میں نے ان سے پوچھا کہ پیزا سنگر برگر ریڈ سوس پاستہ وائٹ سوس پاستہ یا سائرہ سپیشل پاستہ اب یہ جو آپ پاستہ دیکھ رہے ہیں اس کا میں نے اپنے نام رکھا ہوا ہے سائرہ سپیشل تو یہ اس میں کیا سپیشلٹی ہے کہ میں نے اس میں دو تین قسم کے کیمے بھی ڈال دی ہیں دو تین قسم کے میں نے پاستہ بھی آئٹ کر دیا تو اس لئے میں نے اس کا نام یہ رکھا ہوا ہے پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس کو سٹیٹس پر لگا دیتی ہوں پھر مجھے جب بھی دیکھتے میں لگاتی ہوں صبح میں سٹیٹس تو مجھے شام تک کافی سارے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ آ جاتے ہیں جیسے کہ اب میں نے یہ لگایا تو مجھے بہت سو کے آئے ریڈ ساوس پاستہ کے اور پیزا کے اور یہ سائرہ سپیشل پاستہ کے تو میں اس میں سے میں نے چوز کیا کیونکہ سائرہ سپیشل پاستہ کیونکہ میرے کلائنٹس نے سب نے کھایا ہوایا اور ہر دیکھیں جو بھی سیل کرتا ہے اس کی کچھ سپیشلٹی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اب کسی ریسٹورنٹ بھی جائیں تو ان کی بھی کوئی سپیشلٹی ہوتی ہے تو اس کے مطابق وہ اپنا کچھ سپیشل دیتے ہیں تو سب کو جنہوں نے ٹیسٹ کیا تھا انہوں نے بھی کافی یعنی کہ اکسر یہ جو تھی نا وہ اس کی آئے کہ پاستے کی ریڈ سوز کی بھی آئی وائیڈ سوز پاستے کی بھی آئی یعنی پیزا کی کم آئی تو مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ لوگ نہ اس وقت نہ پاستہ کھانا چاہتے ہیں تو پھر میں نے دوپہر میں لگا دیا کہ انشاءاللہ شام کو آپ کو یہ ملے گا آج کی دیش ہے سائیرا سپیشل پاستہ جس کو بھی چاہیے وہ آرڈر کر دیں پھر میرے پاس آرڈر آنا شروع ہو گئے میں نے ان کو ٹائم دیا کہ میں چھ بجے کے بعد آپ کو یہ ڈیلیور کروں گی اس کے مطابق سب مجھے آرڈرز آگئے پھر میں نے وہ لکھ لیا پھر اس کے مطابق میں نے پھر یہ پاسٹہ تیار کیا مجھے جتنے آرڈر تھے میں نے اس کے مطابق کیا آپ اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سے آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا ایک تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا بنانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی چیز ضائع نہیں ہوگی آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑ رہا ہے کہ مجھے آرڈر آئے گا تو میں بناؤں گی جس دن آپ کے پاس آرڈرز کم ہونا اس دن آپ نے یہ کرنا ہے کافی کلائنٹس کو منع کر دیا کہ میں آرڈر نہیں لے رہی ہوں تو جس کی وجہ سے تھوڑا سی سیل کم ہو گئی تھی دیکھیں جو سچ ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گی سیل کم ہو گئی تھی پھر اس کے بعد ظاہر بعد ہے زندگی کی طرف لوٹنا ہی پڑتا ہے تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے جب کام شروع اب کیا تو پھر میں نے یہ سٹیٹس لگانا شروع کیے میں نے کہا جیسے میں کلائنٹ کو دوبارہ سے انہیں پتا چلے اب دیکھیں کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کام شروع کب کرنا ہے کب نہیں کر لے کہ جب میں سٹیٹس لگایا تو انہیں سب کو پتا چل گیا کہ اب یہ کام شروع کر رہی ہیں تو اب انہوں نے پھر اس طرح سے اب مجھے آرڈر آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی اس طرح سے میں نے یہ آرڈر کمپلیٹ کر دیا اور ڈیلیور بھی ہو گیا اگر آپ کو اس کے بارے میں میں ہو سکتا ہے ٹھیک طرح سے نہ بتا پائی ہوں اگر کچھ آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے ضرور پہوچھ سکتے ہیں اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ میرا اس پر خرچہ کتنا آیا دیکھیں میں نے جو اس میں کیمہ تو لیا تھا کیلو لیکن میرا کیلو کیمہ یوز نہیں ہوا اس میں سے کم یوز ہوا ہے تو جو کیمہ جتنا یوز ہوا ہے اور میں نے کریم اور یہ سب کچھ خرچہ جو میرا آیا ہے نا وہ ہزار سے بارہ سو روپے آیا ان سب چیزوں پر اور اگر میں اس میں اپنی محنت بھی ڈالوں سب کچھ ڈالوں یعنی کہ یہ صرف میں آپ کو جب ہزار سے بارہ سو روپے بتا رہی ہوں یہ چیزوں کا خرچہ ہے اگر میں باقی چیزیں محنت وغیرہ سائیڈ پر رکھ کے ان سب کو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں صرف آپ کو چیزوں کا خرچہ بتا رہی ہوں اب میں جو سیل میں کروں گی یہ چار ہزار سے سارے چار ہزار تک یہ میرا سب ہی سیل ہو جائے گا تو اب آپ اپنے لاکے کے حساب سے آپ اپنا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو کلائنڈ ہیں دیکھیں میں اپنے کلائنڈ سے بہت فرینڈی لہتی ہوں ان سے بہت یعنی کہ دوستانہ محول میں رہتی ہوں بہت اچھے طریقے سے اگر کوئی مجھے کبھی کہتا بھی کام کر لیں میں کر لیتی ہوں میں کہتی ہوں رزق تو اللہ نے دینا جو مجھے تھوڑا مل رہا ہے اس میں بھی مجھے برکت ہو جائے گی لیکن آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں ہزار سے بارہ سو لگا کہ اگر آپ چار سے چار ہزار کما لیتے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی پروفیٹ آئی ہے تو میں یہی کہوں گے اپنی بہنوں سے کہ آپ ہوم بزنی شروع کریں اگر میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں تو مجھ سے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوش کروں گی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے تو محاصر چاہتی ہوں میں آپ کا میں نے قیمتی وقت لیا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ